بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیر و آفیت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام تار بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ دوستوں کو دین دنیا کی بھلائیوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالی عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے دنیاوی زندگی میں انسان مختلف عزمیشوں اور تکلیفوں سے گزرتا ہے لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل اور اس کی عطا اور بخشش پر اور وعدہ رحم و کرم پر کامل یقین رکھنا چاہیے اور ہر وقت اس کے کرم اور رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے اللہ کی ذات سے بدگمانی اور اس کی رحمت سے مایوسی کسی بھی مسلمان کی شان میں نہیں ہوا کرتی تو آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو مشکلات و معاشی اور تنگی کے حل کے مطابق صرف تین قرآنی الفاظ کے حوالے سے آگاہ کریں گے آپ صرف تین قرآنی لفظ پڑھ لیں یہ تین لفظ ہر مشکل کا حل معرفتِ الہی کا اصول اور بلاؤں سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور پریشانیوں کے لئے یہ بہترین عمل ہے جو پڑھتے ہی پریشانیوں کا خاتمہ کر دے آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں یا اپنی پرابلم کسی سے شیئر بھی نہیں کر رہے یا آپ کسی انجان خوف میں مبتلا ہیں گھریلو یا کاروباری پریشانی ہے یا اولاد نافرمان ہے یا بچوں کی شادی کے حوالے سے آپ پریشان ہیں تو آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توقع رکھیں اور آج یہ تین الفاظ کا ورد جان کر آج سے ہی ان تین الفاظ کے کلمہ کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں اس سے پہلے ویڈیو کا بقیدہ آغاز کریں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ اسلامی باتیں کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تمام امور میں اللہ پر برہوسہ کرنا اللہ کے کاموں پر راضی رہنا اس سے اچھا گمان رکھنا مسئیبت ٹلنے کا انتظار کرنا یہ سب چیزیں ایمان کا بہترین پھل ہیں اور ایمانی صفات میں ہی ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو اللہ رب العزت نے اس دہکتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے دھمکیاں دینا شروع کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ تعالی نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائی اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا اور مسئیبت کا سامنا بھی قطن انسان اکیلا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی کی مدد اور نسرت کے بغیر مسئیب و مشکلات کا سامنا انسان کے بس کی بات بلکل ہی نہیں ہے اللہ تعالی پر اعتماد سب کاموں کو اسی کے سپرد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ بندہ ضعیف ہے اسی لئے قرآن پاک نے اہل ایمان کو اللہ رب العزت پر اعتماد اور توقل کا حکم دیا گیا ہے اس کے بغیر نجات اور مشکلات سے چھٹکارہ ممکن ہی نہیں اس لئے ایسے گھمبیر حالات میں آپ بھی یہی کہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل مال کی کمی ہو ذریعہ معاش نہ ہو امن کی قلت اور رہزنی کا خوف ہو زبان سے یہی پھکارہ کرو حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کلمے کو قرب اور مشکلات کے لمحے میں پڑھا جائے حسبن اللہ و نعم الوکیل حدیث شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اور اس کے ساتھ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ کم از کم تین مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھا کریں کہ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان عظیم اور مبارک ناموں کی وجہ سے کہ آپ رحمت بھیجئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ اولاد پر اور اے رب العزت اس کی باہرگاہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شامل فرما اپنے مقرب اور نیک بندوں میں مجھے یقین کی دولت عطا فرما اے مالک دو جہاں دنیاوی امراض مصیبتوں آخرت کے عذاب سے اپنی امان میں رکھ ظالموں اور دشمنوں سے میری حفاظت فرما ان کے دلوں میں پروردگار میرے لئے محبت پھیر دے اور ان کے دلوں کو میرے لئے پھیر دے ان کو شر سے ہٹا کر خیر کی توفیق انید کر آپ ہی کے اختیار میں ہیں رب العزت میری اس درخواست کو قبول فرما میری صرف ایک کوشش ہے پروردگار بھروسہ اور توقع آپ پر ہی ہے یہ عمل بہت سے بزرگان دین کا آزمایا ہوا ہے مجرب عمل ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے جس کے نتیجے میں نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عطاعت باقصرت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل میں اثر پیدا ہو جاتا ہے اس عمل کو بھی بزرگان دین نے بڑا مجرب نسخہ بتلایا ہے اور ضرورت مند لوگوں کو پڑھنے کے لئے ہدایت بھی فرمائی ہے ایسے لوگ جو معاشی مشکلات میں پھنسے ہوں اور ان کے لئے رزق کی اسباب پیدا نہ ہو رہے ہوں اسباب موجود ہوں لیکن انہیں بروے کار نہ لا سکتے ہوں جو بروے کار لے آتے ہیں ان کے لئے بھی رزق میں کشادگی نہیں ہوتی تو پھر ایسے اسباب کی طرف لازمی دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے روحانی طور پر جو لوگ دنیاوی اتمنان بھی چاہتے ہیں انہیں اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہوئے روزانہ تین قرآنی الفاظ کے ساتھ اکیس بار سورہ فاتح پڑھنی چاہیے اور چالیس بار آیت کریمہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے اس عمل میں پیارے دوستو انسان اللہ سے آجزی اور بے بسی کا اظہار بھی کرتا ہے اپنی خطاؤں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہوئے اپنی اصلاح کا طلبگار بھی ہوتا ہے جس سے خزانہ قدرت میں کشادگی پیدا ہوتی ہے ایسے لوگ اپنے عمال میں مخلص اور جس بھی کاروباری ملازمت سے وابستہ ہوں ان کے لئے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کروڑ پتی بھی بن جاتے ہیں روحانی وضائح پڑھنے والوں کو جب دنیاوی ترقی ملتی ہے تو انہیں خدا کے دی ہوئے اس رزق میں اس کی مخلوق کو بھی شامل کرنا چاہیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ خیرات و صدقات کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتے ہیں جو اپنا رزق کھولنا چاہتے ہیں اسے دوسروں کا رزق بند نہیں کرنا چاہیے مشاہدہ ہے کہ جو دوسروں کو مالی پریشانی میں ڈالتا ہے خاص طور پر اللہ کے کسی پیارے بندے کو اس بارے میں تنگ کرتا ہے تو اللہ اسے مالی خسارے میں ڈال دیتا ہے انسان اگر اس بات کو سمجھ لے تو یقینی طور پر وہ زیادہ آسودہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں ہمارے چینل کو یوں ہی دیکھتے رہیے گا ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ